بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں ملکم ٹو سٹوری ٹی وی دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پاکستانی نزاد جرمن سائنس دان آسفہ اکثر کے بارے میں بتائیں گے دوستو پاکستانی نزاد جرمن سائنس دان میکس پلانک سوسائٹی کی نائب صدر منتخب پاکستان میں پیدا ہونے والی آسفہ اکثر اپی جینیٹکس اور کروموسوم پر تحقیق میں عالمی شہرت رکھتی ہیں اور اب ہی نے میکس پلانک سوسائٹی کے زیرے تحت طبقہ حیاتیات کے شعبے کا نائب صدر بنا دیا گیا ہے پاکستانی نزاد جرمن ماہر آسفہ اکثر کو جرمنی کے مشہور میکس پلانک یونیورسٹی کے شعبے حیاتیات اور طبقہ نائب صدر منتخب کیا گیا ہے اس طرح سوسائٹی کی تاریخ میں اس مقام تک پہنچنے والی وہ پہلی خاتون قرار پائی ہیں کراچی میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر آسفہ اکثر اپنے گیر معمولی تحقیق سے جرمن سائنس کمیونٹی میں ممتاز مقام رکھتی ہیں پروموسوم اور ایپی جینیٹکس ان کا خاص شعبہ ہے نائب صدر کے اعزاز کے بعد وہ سوسائٹی کے زیرے تحت ستائیس داروں اور سات تحقیق تجربہ گاؤں کے انتظام بھی سنبھالیں گی کراچی میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر آسفہ اکثر نے یہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور یونیورسٹی کالیج لندن سے بی ای سی کیا انہوں نے موجودہ فرانسیس کیک انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹریٹ کی ڈاکٹریٹ کے بعد انہوں نے کرومیٹین کا کام یورپی مولیکیولر بائیولوجی لیبورٹری میں انجام دیا اس وقت وہ سیلس سائنس نامی تحقیق جرنل کی مدیر بھی ہیں سوسائٹی کے شعبے طیب و حیاتیات کے تحت تمام ادارے زندہ اجسام نشن امہ احساسات اور دیگر امور پر عالی معیاری تحقیق کر رہی ہیں نیچر انڈیکس کے تحت سوسائٹی کے اکثر ادارے جرمنی کے سب سے معیاری سائنسی ادارے بھی ہیں نیچر نے کہا کہ آسفہ افتر کا انتخاب نئی نسل کے سائنس دانوں کے لیے تحریک فرام کرے گا پوریزم آسفہ نے اس احزاز ملنے کے بعد کہا مجھے اپنے کاندھوں کی بھاری ذمہ داریوں کا احساس ہے جس پر میں بہت سنجیدگی سے عمل کروں گی میں نوجوان سائنس دانوں کو جرمن تحقیق کا سرخیل بنانا چاہوں گی اور دکھانا چاہوں گی کہ ایسے رول موڈل بھی ہیں جو معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ دو ہزار تیرہ سے میکس پلانگ انسٹیٹیوٹ آف ایمینولوجی اینڈ اپی جینٹکس کی سربراہ بھی ہیں انہوں نے ڈین اے سے ہٹ کر بھی جین پر ارسل ڈالنے والے عوامل پر غور کیا جو اپی جینٹکس کی بنیاد ہیں مشہورے زمانہ پھل مکیہ ڈروسو فیلا موڈلنگ میں انہوں نے ایکس کرومو سومس کو سمجھا دو ہزار انیس میں آسفہ نے ایک مقابلے میں مقالعہ لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح باس خامرے انزائم جینوم کو جوڑے رکھتے ہیں اور اس شعبے کے بڑے دماغوں نے اسے بہت سر آہا ان کا دوسرا اہم کام کرومیٹن پر ہے جو ڈین اے اور پروٹین سے بنی ایک شے اور جو کلیے کے مرکزے نیوکلیس میں کرومو سوم کی تشکیل کرتا ہے اس تحقیق پر انہیں فیلٹ برگ انام دیا گیا جو ہر سال صرف ایک ہی ماہر کو ملتا ہے اس کے بعد آسفہ کو سکسٹین ففٹی ٹو میں جرمنی کی سب سے قدیم سائنسی اکادمی کی رکنیت عطا کی گئی یورپی مولیکیولر بائیولوجی لیبورٹری کے سابق سر بران لین میٹیج نے آسفہ کے بارے میں کہا کہ وہ علم کی اس مصروف ترین شاکھ میں ہمیشہ انتہائی بنیادی اور حقیقی سوارات کرتی رہی ہیں میکس پلانک کے عہدے پر آسفہ نے کہا کہ وہ جرمنی اکادمیہ میں خواتین کے لیے مثال بننا چاہتی ہے کیونکہ خواتین کو اضافہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز میں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیوز دیکھنے کو ملیں تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ